بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سعودی عرب امارات پاکستان کو پیسے دینے کا وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے پاکستان کیسے ان کے لیے کوئی سونے کی ایٹمی چڑھیا بن گیا عرب دنیا کے لیے خاص طور پر قطر سعودی عرب میں جو رسہ کشی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے کیوں شروع ہوئی اور اگر روس کیمپ میں پاکستان جا رہا ہے تو یوکرین کو پھر ہتھیار کیوں دے رہے ہیں سعودیہ مصر سودان ان سب کی یہ مدد کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب امریکہ نے استعمال کر کے ٹیشیو پیپر کی طرح پھینکا اب عرب دنیا کے لیے جو بڑی ملاقاتیں ہوئیں عاصر مونی صاحب کا دورہ اتنی اہمیت کیسے بن گی اور پھر شہباز شریف بھی یو ای پہنچ گئے تو یہ سار ٹور میں آخر کیا حاصل کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے سب کچھ کیسا ہے اس پورے کھیل میں عمران خان کہاں کھڑے ہیں اور پھر جو چیئرمن کی ابھی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن کے اور کینسل ہوئی بلکہ وہ بڑی اہم بات ہے یہ انفرمیشن کس نے اس میٹنگ کی لیگ کی تھی اور کیوں یہ آخری منٹ میں تبدیلی ہوئی اور عمران خان کے پر ارکان سارے اگر پورے ہیں تو کیا سملیاں توڑ پائیں گے اور رانہ سناولہ بھی جوتا کلب میں شامل ہو گئے اب تو معیشت کا ب گوہران یہ سارے معاملات اور اب تو ڈائمنڈ والے بھی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ساٹھ کمپنیوں میں ان کا بھی نام آ چکا ہے ایکانومی کہاں جا رہی ہے ایم کی ایم کے جو سارے دھڑے ہیں انہیں بلاخر ملا ہی لیا گیا سلمان شہباز کی جانگی ترین سے ملاقات جائیٹی کے ممران کو دھمکیاں ہیں پنجاب سے بلوچستان تک کیا کھیلے ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں چیک بک جو ڈپلو میں سی ہے جس کی ایک تاریخ ہے جنرل زیاء الحق مشرف جنرل کیانی راہیل شریف باجوہ صاحب اور اب جنرل آسمانی صاحب یہ طاقت کے اصل مرکز سے ڈیل کرتے ہیں علب تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ ڈکٹیٹر سے بات چیز پر سہولت رہتی ہے کیونکہ فرد وائد پورے نظام میں ہے اگر پارلیمنٹ میں معاملہ جائے تو وہ عرب دنیا کو سوٹ نہیں کرتا دیکھیں عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ہر بات جاتی تھی ایران سعودی مسائل ہے یمن کی جنگ وہ پارلیمنٹ میں وہاں پہ اب تو یہ ہے کہ جیسا طاقت کے مراکز کہیں گے ویسا ہوگا عمران خان ڈیموکریٹ ہے آل شریف کی طرح کی بات تو سنتا نہیں اور س تاسیسی ہو یا سرلنکا کا راجہ پاک سے ہو نواز شریف ہو سڈان کا عمر بشیر ہو یا مشرف نواز شریف وغیرہ ہو تو یہ حیران کون بات یہ کہ مشرف صاحب کو تو فلیڈ بنگلے دیتے رہے لیکن نواز شریف صاحب کو بھی جدہ مل سٹیل مل یہ سارے بزنس چھڑواتے رہے یہ اصل میں طاقت کا ایک ایسا کھیل ہے جو بڑے لمبے عرصے سے تیل کی دولت پر کھیلا جا رہا ہے اب چونکہ نئے حکمران شہزادہ محمد بن سلمان اصل طاقتور حکمران شی جی پنگ کی اتنا وہ بھی عرب دنیا پر راج اور خواب دیکھے انہوں نے ابھی جو آپ کو بتا ہے بہت زیادہ ان کے خیالات آپ نے سنے گا کس طرح وہ عرب دنیا کو اکٹھا کر کے موڈرن بنا کے یورپ کے مقابلے میں لال جاتے ہو جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں پیسہ چونکہ بہت زیادہ ہے آپ کو بتا ہے لیکن سیکیورٹی چاہیے تعلقات چاہیے ایک طاقتور ہاتھ چاہیے پیچھے اور پاکستان ان کی سائیڈ پر انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہ تر ہو نہیں سکتا پھر جو پیٹرو ڈالر گیم ہے اس سے دیکھیں آئل کی سپلائی اور انہوں نے پرائیسز کو چھیڑا تھا آپ کو یاد ہوگا تو جو بائیڈن دوڑتا ہوا آگیا حالانکہ ایم بی ایس کا نام نہیں سننا چاہتا امریکہ کی کورٹ میں اس کے لیے ایم بی ایس کے لیے انہوں نے وارن نکالے ہوئے تھے لیکن ان کے دروازے پر آگیا کیونکہ طاقت کا کھیل ہی ایسا ہے اب محمد بن سلمان ایک نیا نام پوری عرب دنیا ہے طاقت کا اندازہ آپ اس سے کر لبنان کی وزیراعظم سعید حریری کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ یہ سعودی عرب کے دورے پر تھا جو کہ بارہ دن پر مہیت ہو گیا پھر پھر اچانک چار نومبر کو سعید حریری نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا کہا تھا یہ کدھر تھا کسی کو پتہ نہیں سعودی عرب سارے معاملات لبنان میں روکے دنیا پریشان کہ ہمارا وزیراعظم گیا کا اور وہاں سے استیفہ بھیج رہے ہیں ایسے تو کلرک استیفہ نہیں دیتے پھر جب زیاد لبنان میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے یہ وزیراعظم کہہ رہا ہے میں آ نہیں سکتا صدر مشال اوندہ اس نے کہا جی پریشان ہو بڑا اس نے تو یہاں تک کہا کہ ویانہ کنونشن کے تحت آپ دورے پر آئے ہوئے وزیراعظم کو قید نہیں کر سکتے اب اسے سمجھ نہ استیفہ قبول کریں نہ کریں مرضی سے دیا ہے نہیں دیا پھر اتوار کو دو دن بعد جمعے کے اس کے ایک ٹی وی انٹریو میں سعید حریری نے کہا جی میں خیریت سے ہوں اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں بڑے پروسرار ص صورتحال نے پورا لبنان پریشان وہاں پر جو عزباللہ والے انہوں نے الزام لگا دیا جسے محمد بن سلمان کی قید میں ہے اب سعودی عرب نے ظاہر زراد کر دی کہ کوئی دباؤ نہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کتنے ہیں اور طاقت کا اندازہ کرے کہ ایک وزیراعظم کو میڈلیز کی ایک ملک کے محمد بن سلمان نے وہ اپنے خاندان کے سارے شہزادوں کو سارے لوگوں کو ریڈز کارٹر میں رکھا تھا سارا مال نکلوایا تھا سب کچھ اپنے نام کی کیا تھا تو اب جو اگلا خواب ہے وہ عرب دنیا کی حکمرانی ہے اب یہاں پر ان کے قطر سے جو معاملات ہیں وہ ذرا یاد رکھنے ہوگا آپ کو یاد ہوگا ہے ائرپورٹ قطر کے سنسان ہوئے تھے تعلقات ختم ہوئے تجارت روگی سب کچھ رو گیا تھا اس وقت بھی عمران خان نے یہ تصنیم نہیں کیا تھا کہ ہم سعودی عرب اور قطر کی لڑائی میں پارٹی نہیں بن سکتے یہ ان کے اپنے مسائل ہیں یہ جس طرح مرضی حل کریں لیکن اب چونکہ معاملات بدل چکے ہیں اور اقتدار کے ایک حوث ہ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے میں سیڈونیا سے لے کر جس طرح سکندر اعظم نے عرب افریقہ کے انہوں نے تو عرب افریقہ کے کس ممالک تک حکومت کرنی ہے قطر بیچ میں آتا ہے جہاں راج لے لیکن سکندر اعظم پوری دنیا چاہتا تھا تو قطر ایک واحد اب پاکستان صوری ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے کرزوں میں لتھرا ہے روٹی پیاس ٹماٹر نہیں ہے ائرپورٹ سے لے کر موٹر وے تک کرزے ہیں سب سے جو تاکتوار فوج ہے ہماری لیکن وہ ان کے لیے سون کی چڑھی ہے ہمارے ہتھیاروں کو ایٹمی ہتھیاروں کو دیکھیں رال ٹپکتی ہے تو اب کچھ ہوگا ضرور یہ تمام ممالک دیکھیں مل کر بھی نہیں حاصل کر سکتے بڑی چیز تو ہے تکڑا چوکی دار آپ رکھ لیں جدید بندوق پکڑا کے دروازے رکھ لیں لیکن تمام باقی عمراء پر روب داب بھی ڈالنا ہوتا ہے تو یہ پاکستان تو آپ کو بتا ہے شروع سے ہم امریکی کیمپ میں نے لیا قتلی خان جب دورہ تھا ان کا حکومت سنبھالتے تو ایک امریکہ جانا تھا یا روس جانا تھا وہ امریکہ چلے گئے پھر امریکہ کو آپ کو بتا ہے روس افغان جہاد سے وہاں سے ادھر سے ٹوٹا بربادی روس کو ملی اور پاکستان کے حصے میں بھی آئی امریکہ نے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ہمیشہ کی طرح پھینک دیا اب پرانی عادت ان کی افغانستان سے نکل گئے اس کے بعد پھر ریجیم چینج ہوا یہ کٹ پتلیوں کو لانا یہ نہیں بھولے نہ سلاب میں مدد نہ معیشت میں مدد اب پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں کہ وہ عرب کیمپ میں جائ اس کے بغیرہ کچھ آ رہا نہیں ہے امریکہ سے دور روس چین کے قریب اب دیکھیں جنرل آسم جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کچھ اقدامات کو ریورس ضرور کریں گے عربی من کی مہارت ہے عرب دنیا سے اچھے تعلقات پھر روس کیمپ میں شمولیہ سے دیکھیں امران خان کو بڑا فائدہ ہوگا ایک تو دیکھیں جب بھی ہوں گے جب بھی ہوں گے امران خان کی حکومت پکی یہ سب کو پتا ہے اب اگر مضبوط ایکانومی امران خان کے حصے میں آئے تو جنرل باجوہ کے جو اقدامات ختم ہو جائے تو چین کے قریب ہونا اور دنیا کو دوبارہ تسلیم کرنا آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان کے ساتھ امران خان کی ذاتی دوستی بن گی تھی وہ تو بعد میں غلط فہمیاں بنی وہ جو رجیم چینج کے بعد امریکی قیم سے امران خان نکلے اور اب ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے امران خان کے پاس کہ سعودی عرب کے دوستوں کا جو دوست جنرل روس ہے وہ آج بھی امران خان کے اس دورے کو نہیں بھلا سکتا وہ کہہ چکے بارہا اور سعودی جو وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مجھے ل بکتا ہے لیکن یہ جو ساری گیم ہے کسی حد تک جنرل آسم منیر کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اندرونی طور پر الیکشن کمیشن اور دیگر مسائل جیسے اف ای آر نہ کٹوانا ان لوگوں کے نام نہ ڈالنا اسٹیبلشمنٹ کے لچک باجوہ ساب کو بھول جائیں سیاسی جماعتوں کو کسی حد تک پنجابی کم از کم دے دیں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیوں کو تسلیم کریں نکافلی کو تو سیاسی مخالفہ کچھ وقت کے لیے بھول جائیں تو امران خان کے ہاتھ میں بھی دیک کہ یہ گیم اس ساتھ تک ہے جتنی جنرل آسم منیر کے اب امپورٹن حکومت جو ہے وہ ناہل ہے کرپٹ ہے مکمل طور پر بادے دعوے سب کھوکھلے نکلے اور فوج عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ بھی دور نہیں بڑھ گی معاملات خراب ہوئے امران خان کو اگر نو ماہ پہلے والی حالت نہ سئی لیکن اگر اچھی حالت میں پاکستان ملے جو چلایا جا سکے تو یہ سودا برا نہیں ہے اب دیکھیں امران خان اگر طاقت میں آتے ہیں اس حالت میں تو چھے مہینے سے سال نہیں گزار سکیں گے کیونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ چاہتے ہیں جنرل آسم منیر کی پارٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا گندھ ہٹایا جائے پہلے اور پھر انہیں لائے جائے اللہ بہتر جانے اب یہ ہوگا کہ نہیں ابھی جو فرسٹ پوسٹ کی اور اکنومک ٹائمز کی بے خبر آئی پاکستان آرڈینس فیکٹری نے جو ایک سو انسٹھ کنٹینر ایک سو پچپن میلیٹر آرٹیلری جو ہے شیلز ویرا پرائمرز فیوز یہ یکرین پر پولینڈ کے راستے بیج ایک شپنگ نامی کمپنی کراچی پورٹ سے گینزک پورٹ پولینڈ پہنچائے گی اچھا ہتا ہے کہ انہوں نے شپ کا نام بھی بتا دیا بی بی سی وی سی وی اس کا نام ہے اور اگر آپ یکرین کے دفاع کے معاہدے دیکھیں ماضی میں تو پاکستان یکرین سے اسلحہ خریدتا رہا ایک شریعہ چھے عرب ڈالر کا اسلحہ ماضی میں ان سے خریدا اب ہم بیچ رہے ہیں مفت دے رہے ہیں عمل کے تو یہ وہ جنرل باجوا کی پولیسی تھی جسے اب ریورس کیا جائے گا اگر اپنے روس سے تعلق رکھنا ہے سعودی کیم سے روس چین تک پہنچنا ہے تو یہ معاملات ختم کرنے پڑیں گے کیونکہ مغربی مالیں خوش تو ہوں گے لیکن دیں گے کچھ نہیں تو امریکہ کو تو ایک بیان وہ شاہ محمود قریشی کا نیک پساند آیا جیسے معاملات خراب ہوئے تو اس وقت فورن پولیسی پاکستان کے فورن آفس میں بنے گی اور کسی آفس میں نہیں آج دیکھ لیں اسی آفس میں انہوں نے نکال کر بلاول کو لگایا گیا جو امریکہ کے ایجنٹ حکومت میں انہوں نے وہی رکھنا ہے بلاول جو مانگے دے دیتے ہیں مطلب تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا امران خان کے ساتھ ٹھیک ہوگی یا ہو چکی ہے سب سے پہلے تو دیکھیں کمپنی کو پرانا فرمولہ سمجھ آ گیا وہ نہیں چلے گا اسے بدلنا پڑے گا ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جنرل زیاو لاک پیپلز پارٹی کا راستہ روکتا روکتا رہا بڑا رسا تو اس کے پاس اس وقت ایک پی این اے کی جماعتوں کا بھٹو کے مخالف ایک ووٹ تھے ایک انٹی بھٹو ایک دیکھیں مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا پچاسی اٹھاسی کی اتخابات میں جب محترمہ بینظیر آئی تو اس وقت زیا کی زندگی میں ورنہ پرولم بن جاتا وہ بعد میں آئی امید گل بھی اسی طرح پیپلز پارٹی کو روکتا رہا اس کے پاس بھی یہی اس بھٹو کے خلاف کا جو ووٹ کٹھا ہوگا تھا اب جب جنرل مشرد نے مارشلہ لگایا تھا تو اس وقت نواز شیف کی مقبولیت ختم ہو چکی تھی لوگ تنگ پڑے ہوئے تھے لوگوں نے اس لئے باہر نکل کے خ ہوتل مختلف ہو گیا لوگ سوڑکوں پر آگئے آپ کو رات یاد ہوگی آٹھ اپریل گی اس وجہ سے جو رجیم کی معاشی تباہی تھی اب بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اسی لئے اب انہیں سمجھ آئی کہ یا تو پارٹیوں کو جڑے جیسے امکویم کے ٹکڑے جڑے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی فعل نہیں پڑھنا یہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے یہ شہد پی ڈی ام لے جائے گی لیکن یہ اس کا بیس فیصد بھی نہیں نکل س سکتا ہے ان کے پاس کسی صورت میں بھی نہیں سارا حساب کتاب میں نے لگائے زائچے لگائے ان کا بیس فیصد بھی نہیں بنتا تو اعتجاجی تحریک اگر وہ کریں عمران خان شروع ہوگئے تو پھر تو معاملہ ان کا بڑا خراب ہوگا اسی لئے جو انا میٹنگ اب شروع ہوگی ہیں میٹنگ بڑی اہم جروع ہوگی ہیں پرویزل آئی کی ایک میٹنگ کوشش بلکہ بڑی خفیہ میٹنگ اور کوشش تھی کہ چودری شجات سے وہ گیم آف تھرونز چلنے چودری شجات سے کسی طرح یہ لینا ہے زرداری صاحب کو پتہ لگے الیکشن کمیشنر کو بندی ہی ان کا ہے اس نے بتا دیا صرف زرداری کو کہ ملاقات ہے اور اس میں چودری شجات کے خلاف ہے اب چودری شجات اور زرداری آپ اس میں اس طرح ہے تو میٹنگ کینسل ہوگی ورنہ چودری صاحب اپنا کام کر کے تھے اب چودری صاحب بھی فسے ہوئے اس وقت پرویزل آئی عمران خان کے سامنے ان کی چلتی نہیں خان آپ کو پتہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وجہ دو تین بڑے افسران ہیں وہ انہیں چلنے نہیں د تو ان کی تو ساری زندگی سیاست جو ہے بچوں کا مستقبل ہے وہ سارا داؤ پر لگا ہوا ہے ایک ایم پی ایم مومنہ واحد نہیں ان سے سنبھالی کیا رہی ابھی جانگیر ترین کو بھی سلمان شہباز سے ملایا گیا اور وزیر آباد میں جو تین افراد کی موجودگی تھی عمران خان کی حملے میں اس پر ثبوت بھی کوئی نہیں ملزم نوید کا ثبوت یہ ایک جی ایٹی کے ارکان نے کہہ دیا ان کے اپس میں اختلافات اور خط لکھ دیا انہوں نے فوراں وزید آخلا کو اسی لئے عمران خان نے پھر یہ ٹویٹ بھی کی کہ جس طرح پرویزل ہے کہ اس میں وردات ہو رہی ہے عمران خان کے قتل کی سازش کی تحقیقات میں بھی وردات ہیں کہ وردات یہی ہے کہ ان لوگوں پر دباؤ جا جا رہا ہے تو بیچ میں لوگ ہیں ایسے اسٹیبلشمنٹ کے جو کام کر رہے ہیں کروائی کر لیکن اوبر لیول پر میرے حال میں جنرل آسم ان یہ لیول پر کام ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی فوکس ڈیفرنٹ ان کا پنجاب حکومت کا کیس تو چل ہے ابھی دیکھیں ان کی جو ایک ایم پی اے چھو� کنفرم بہت سارے لوگوں نے کر دی ہے کہتے ہیں عمران خان مجھے ملے اپنی غلط پولیسیاں چینج کریں تو پھر ان کے کہنے میں ہمیں ووڈ دوں گی خان کی پولیسیاں میں دیکھتا ہوں پرانی پاکستان کے علاوہ تو اس میں تو کینسل آسپیٹل ورلڈ کپ پاکستان کے منصوبے چھوڑ کے ان کے دامن میں کیا ہے عمران خان تو ایمیران خان کو کہتا رہا ہے وہ کون سی پولیسی ہے جو تبدیل کروانا چاہتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی پھر انہوں نے نال دیا الزام فوا چودری پہ کہ یہ سوشل میڈیا تو یہ چلاتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے میرے خلاف کمپین کر رہا ہے ان کی پھر بہت ساری پوسٹ آگر آپ چیک کریں ان کی بہت ساری اور بھی مرد عورتیں مرد بھی ہیں اس میں تصویریں لگا کر اپنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے پھر انہیں ایک فالوینگ بنانا ایک اور بھی ہے وہ ان کی ہنہ پرویس بات صاحبہ ہر وقت تو مطلب اپنی شورت کی مشہوری کر دی رہتے ہیں کیونکہ نولی کے صافی ہیں چھتالیس لوگ ہیں ج یہ وہی لوگ ہیں جو ڈالروں کی برسات کا بھی دعویٰ کرتے رہے کہ جو بڑا ڈالر ہوگا ڈالر اور ڈالروں کی حالت یہ ہے کہ ایمپورٹ کی ڈالوں کے کنٹینر جو وہ پورٹ پر پھسے ہوئے ڈالوں ڈالر کر رہے ہیں نا یہ بہت بیرون ملک سے جو ایمپورٹ کی انہوں نے چھ ہزار کنٹینر ڈالوں کے وہ اب آپ دیکھیں گے ایک بڑا بہران ڈال کھاتا ہی غریب ہے ڈال ساگ کی بات ہوتی ہے اور یہ بات پہ آپ کراچی چیمبر اور کامرس ہے ان کے اس کے صدر کہہ رہے تھے ابھی خود میں نے ان کے خود باتیں سنی اس کے بعد اب یہ ایمپورٹر ایسوسیشن وہ بھی بات کر رہی ہے کہ ہمارے چھ ہزار کنٹینر ڈالوں سے بھرے ہوئے اس وقت مختلف بندر گاؤں پر پھسے ہوئے اگر اس کے پیسوں میں حساب لگے تقریباً ڈیڑھ پونے دو ارب کے بنتے ہیں وہ کنٹینر ایک تو وہ ڈالیں خراب ہو جائیں گی کر فسے رہے پھر اوپر سے ڈیمیج لدہ دے رہے ہیں پیسہ ان کا لدہ ج دار ہے کالا چنہ مسور لو بیا یہ سارے تقریباً نوے فیصد جو ہے بیرونے مول سے آتی ہیں آپ کو پتہ ہے تو سٹیٹ بینک نے ان کو چونکہ پریورٹی لسٹ میں نہیں ڈالا ترجیہ ترجیہاتی بنیادوں پر تو ڈالر اب ہے نہیں ہے تو گھی آئل اور ڈالیں سارے پھاس گئے ہیں وہاں اگر کنٹینر نہ کلیر ہوئے تو پھر یہ تو سندھ میں پہلے مسئلہ آئے گا وہاں اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں اس قیمتوں کا ایک سلام آ جائے گا تو جو لوگ یہ شور مچا رہ ملک کے اندر ساٹھ کمپنیاں ہوں گی ہیں بڑی اس کے بعد پوری لسٹ آپ کے سامنے کے سن پڑھ کے سنوں گا کہ کون کون سے بھاگ چکے ہیں اور کیا نقصان ہو چکے ہیں اگر اتنا پیسہ کٹھا ہو گیا ان کے بکول ویسے تو وادیں ہیں میں بھی ایک وادہ کرتا ہوں میری طرف سے ایک بلین ڈالر ان کو دے دیں کہ مل جائیں گے ان کو تو یہ ایسے ہی وادے ان کے ٹوپی ڈرامے ہیں اصل معاملات یہی ہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اپنا خاص کیا لکھیں یہ تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ